اور اب جبکہ کوٹ کی انسٹرکشنز کی اوپر انہیں بحالت مجبور یہ انوسی دینا پڑا تو اب یہ ریاستی فستائیت کا ایک دفعہ پھر مظاہرہ کر کے ریاستی انسٹومنٹس کو استعمال کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہاں کل اپنا جلسہ نہ کر سکیں اس پلیٹ فارم سے یہ انانس کروں گا کہ جلسہ ہم کریں گے یہ ہم سٹیج بنا سکیں نہ بنا سکیں ہمارے پاس لائٹ ہو نہ ہو جلسہ ہم حالت میں کریں گے ہم سب کو بھی ایرسٹ کر لیں ہم بیک ہے اور اس کو ہم کسی صورت میں ختم نہیں ہونے دیں گے اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے آگے بڑھائیں گے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آگے بڑھے گی آہ تیسری آہ جو بات آپ سے امپورٹنٹ کرنی ہے اور اس میں میرے ساتھ میرے بیٹھے ہوئے دوست شاہب شہین صاحب ہیں نیازاللہ نیازی صاحب ہیں آہ شاہداب جعفری صاحب ہیں اشتیاک صاحب ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے شندانہ جاب شندانہ بی بی ہیں اور فردوس شمیم نقبی صاحب ہیں یہ بھی اس کے اوپر تھوڑی بہت بات کریں گے لیکن آہ خان صاحب نے آج عدالت میں آہ میڈیا کے ساتھ انگیج کیا ہے آہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو پہلے دن سے چھ ساتھ آٹھ مہینے سے میں اس بات کا میں کی کوشش کر رہا تھا کہ دو ایسے جج صاحبان ہیں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ایک پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ان کے بارے میں میری کنٹنشن ہمیشہ سے یا آپ میرے میرے میری کیٹس دیکھ لیجئے میرے آرٹیکلز دیکھ لیجئے میرے ٹیلیویشن پروگرامز دیکھ لیجئے میں کہہ رہا تھا کہ ان سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے نہ رکھنی چاہیے اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جی کہ ان کے ان کو ریکوس کرنا چاہیے اور اس میں بہت ساری وجوہات بھی ہیں آہ چیف جسٹس آب آہ پاکستان اس کے بارے میں تو جسٹس گلزار صاحب کا ایک آہ پانچ رکی بینچ تھا اس کی ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئے کے کسی بھی کیس میں بیٹھ کر آہ کسی بینچ کا حصہ نہ بنے لیکن یہ اس کے باوجود بینچ بنتے رہے اس کے علاوہ میرے پاس میں نے کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں میں نے تیرہ وجوہات پیش کی تھی کہ آہ کیوں قاضی صاحب کو بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور کیوں کس طریقے سے ان کا کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے ایک دفعہ ایک چیز کے اوپر نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے اوپر سو اس قسم کے جج سائبان نے اگر ان میں کوئی شرم اور حیاء ہو تو وہ بیسے ہی خود ہی اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے لیکن یہ زبردستی ہر بینچ کا اور راش خان صاحب نے آہ وہاں آہ خورت میں بات کرتے ہوئے آہ میں ان کے آہ اصل الفاظ آپ تک دورا دیتا ہوں آہ جو کہ انہوں نے کہے ہیں آئین کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کے تحت کیسز کی سماعت کے دوران پسند نا پسند نہیں ہونی چاہیے ٹی ٹی آئی اور میرے مقدمات کے ہر بینچ میں چیف چسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے آ جاتے ہیں میرے بکلہ نے قاضی فائز عیسیٰ کے ہر بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا ہے اب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا جسٹس گلزار کے پانچ رکٹی بینچ نے بھی کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیس نہیں سن سکتے ہمارے بکلہ کا خیال ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا اس لیے ہمارے کیسز کسی اور کو سننے چاہیے قاضی فائز عیسیٰ مصطفی نہیں ہوتے تو بینچ سے الیردگی اختیار کریں اس پوائنٹ کو ریٹریٹ ہم یہاں سے بھی کرتے ہیں اور اس کو فردر الیبریٹ کرنے کے لیے میں شوائب شہین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے بات کر لیں حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روح حسن صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا اور خان صاحب نے آج بھی بات کی ہے اور اس سے پہلے بھی مختلف آبان مجھ سے ڈسکیشن ہوئی ہے دیکھیں کل جب ان کے اوپر اتراز آیا کہ جی آپ کے اوپر ہمیں کانفرنس نہیں ہے آپ ہمارے کیس نہ سنیں دیکھیں دو لیگل گراؤنڈز ہوتی ہیں باعث یعنی آپ متاثب ہیں اور دوسری ہوتی ہے کنفلیکٹ آف انٹسٹ یہ دو لیگل گراؤنڈز ہوتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر کوئی بھی شخص یہ اتراز کر سکتا ہے اینی اتی باٹی اور وہ اتراز وربل ہو یا رائٹنگ میں ہو جب اتراز آ جائے تو جج اور وہ بینچ پابند ہوتا ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا آپ کو اگر یاد ہوگا پچھلے سال میں کیس پلیٹ کر رہا تھا عابد شاہد زبیری کا یہ ریپورٹڈ ججمنٹ ہے دوہزار تیس سی عمال میں ریپورٹ ہوئی ہوئی ہے عابد زبیری صاحب یہ جو کمیشن بنا تھا آڈیو لیگز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا زبیری صاحب کی طرف سے میں پیٹیشنر وہ تھے اور میں ان کا وکیل تھا گورنمنٹ آف پاکستان فیڈل گورنمنٹ ایک اتراز لے کر رائٹنگ میں لے کر آگئی انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر اتراز ہے لہٰذا آپ کوئی ایک شیف جسٹس نہ بیٹھے اور اس کی یہ یہ ریزنز ہیں اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا جی بالکل آپ کا اتراز ہم سنیں گے اس کے اوپر پوری طرح بیعث ہوئی اور ٹانی جنرل فار پاکستان نے بیعث کی جو موجودہ ٹانی جنرل نے اور اس کے بعد پھر میرے آرگومنٹس ہوئے اور اس کے اوپر ایک نسین آیا دیکھیں یہ ایک لیگل آرگومنٹ ہوتا ہے یہ ایک لیگل اپجیکشن ہوتا ہے یہ قانون کی نظر میں اتراز کرنا اپجیکشن دیز کرنا اور اس کو سبسٹانشیئٹ کرنا یہ پٹیشنر سائٹ سے ہو یا ریسپوننٹ سائٹ سے ہو یہ ان کا ایک حق ہوتا ہے اگر وہ نہیں سبسٹانشیئٹ کر سکیں گے تو آپ اس اپجیکشن کو ٹرن ڈاؤن کر دیں آپ ریجیکٹ کر دیں لیکن یہ کہنا کہ جی ہم آپ کا کیس پاکستان وار کاؤنسل میں تو بھیج دیں گے مگر ہم اس اشو کو ڈیسائٹ نہیں کریں گے اور ڈیسائٹ کیے بغیر آپ مین پٹیشن کو سن لیں میرا خیال ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے قانون کی نظر میں بھی وہ درست نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو اس نو کانفیڈنس کو یا اس ریکیوزل اپلیکیشن کو آپ نے ڈیسائٹ کرنا ہے لہذا آئین کا مقام ہے مطابق جب آپ کے اوپر اتراز آ گیا اور پھر اس میں دیکھیں دو باتیں بڑی واضح ہیں ایک چیز ہے آپ کا کانڈکٹ فدیل آس ون انہاف یئر آپ بطور سینئر کیونے جج کے طور پر بھی اس سے پہلے بطور جج بھی اور اس کے بعد بطور چیف جسچس بھی وہ سارے کانڈکٹ کو دیکھا جائے گا تاریخ اس کو لکھ رہی ہے تاریخ میں آپ شاہد اکتوبر کے بعد یہاں نہ ہوں یہ الگ بات ہے کہ آج کی جو کٹھتلی حکومت مسلط ہوئی ہوئی ہے اس کی خواہش ہے اور شاید چیف جسچس صاحب کی بھی خواہش ہو کہ ان کو دلوا کے ان کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے ان کے ٹینور کو ایکسٹنٹ کیا جائے مگر ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اکتوبر کے بعد آپ تاریخ کا حصہ ہوں گے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی وقت ثابت کرے گا کیا آپ جسٹس منیر کی فیرس میں کھڑے ہوں گے یہ بھی تاریخ لکھ رہی ہے یا کیا آپ ایسے ججز کی فیرس میں کھڑے ہوں گے جن کو آج ایک تاریخ کے سنینی بات کے طور پر ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے یہ فیصلہ آپ خود کر لیں اور دوسری بات دوسری بات جمعہ کے اور خان صاحب کے درمیان ایک سے زائد مرتبہ لٹگیشن ہوئی ہے یعنی آپ کے خلاف ریفرنس آیا اور آپ نے عمران خان کے خلاف پوسیڈنگز کی اس فائل میمبر بینچ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ ابزرویشن سمجھیں اس کو ریکمینڈیشن سمجھیں اس کو ججویٹ سمجھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کہ آپ تاثب رکھتے ہیں آپ نے ایسے ایسے پیپرز ویڈاوٹ سبسٹینشیٹ کیے بغیر اور اس کی ایتھنٹیسٹی چیک کیے بغیر آپ نے پیش کی ہیں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے کیسز پہ فیصلہ کریں تو اگر اس زمانے میں آپ تاثب رکھتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ آج تاثب ختم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا آپ نے کہا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز وہ ہیں جن کے ذریعے آپ الیکشن کرائیں حالانکہ ہم نے ہائی کورٹ میں الیکشن التوار کی ترخواست نہیں کی تھی ہم نے یہ کہا تھا الیکشن کے لیے تو ہم تین دفعہ پٹیشن سبریم کورٹ میں فائل کر چکے ہیں اور تین وہ مرتبہ ہمارے حق میں فیصلے آئے ہیں اور یہ جو فیصلہ الیکشن کا آیا تھا وہ بھی ہماری پٹیشن پہ آیا تھا جو کازم فائیسہ صاحب نے دیا تھا آٹھ فرڈ بھی والا اور وہ کہا تھا کہ وہ ایک تاثب رکھتے تھے ہمارے چار ہزار سات سو صرف پنجاب کے لوگوں کے خلاف انہوں نے تری ایم پیو کے آرڈرز کیے باقی جو بیمانی کی ہے وہ ساری ایک طرف ہے تو لہٰذا وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتے وقت نے ثابت کیا جو ہم کہتے تھے وہ درست تھا اسی طرح جو فارم پارٹی فائیل پارٹی سیمن کی یہ سارا جھگڑا ہے وہ آپ کے سامنے جو الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا تھی ہمیں جو ڈشی نے ریپریزائنگ آفیسر نہیں دیئے وہ غلط کہتے ہیں وہ لیٹرز میں نے پڑھے ہیں انہوں نے لاہور آئی پورٹ کو خط لکھا انہوں نے جواب دیا آپ نوٹیفکیشن جب ڈیٹ دے دیں ہمیں بتائیں کب آپ کو چاہیے اور کتنے بندے چاہیے انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے یہ ریٹرنگ آفیسر مقرر کر دیئے اسی طرح آپ نے اس کے اوپر جو فیسرہ دیا اس کے ساتھ جو بلے کا نشان چھینا وہ پوری دنیا کے سامنے اب آ چکا ہے اس میں دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں اور آج آپ کا کانڈکٹ جو ہوتا ہے ہر اس کیس میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف کسی طریقے سے ان پروسیڈنز کو آپ کنٹرول کریں فٹ پور کا آپ کے سامنے پروسیڈنز جو ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں پورا پاکستان پوری دنیا برکے اس کو دیکھ رہی ہے لہٰذا اس حوالے سے عمران خان صاحب کا نو کانفیڈنس اور میس ٹرسٹ بلکل قانون کے مطابق ہے اور وہ درست ہے اور اس کا پیسرہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جلسے کے حوالے سے کل جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے پچھلی تاریخ میں چھپیس تاریخ تھی چھپیس چھے کو انہوں نے کہا جی ہم دے رہے ہیں کوٹ میں کام انہوں نے کہا جی نہیں باہر جائیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تیہ کریں اور تیہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی میں کل جو ہی کوٹ آدھر آئے گا آپ کو انوصی دے دوں گا یہ چھپیس تاریخ لے لے کر چار تاریخ تک انہوں کے ساتھ ہم نے بیس سفہ رابطہ کیا موجودہ ڈی سی اشامات نے لیکن اس نے پھر آخر میں کہا جی میں عدالت میں بیان دوں گا بیان دے کے وہ کل آئے ان کا بندہ آ کر کے انوصی لے آیا اور یہ پرسوں کی تاریخ کا انوصی تھا اور کل عدالت میں پیش کیا جس کا ہمیں پتا چلا اور کل عدالت میں جب پیش کر دیا تو عدالت نے ہمیں کہا کہ جی اٹس ڈسپوز رابط پرٹیشن کو اب ان کو فری ہینڈ دیں اور جا کر کے کل عامر مغل صاحب کو بھیجا گیا وہاں ڈی سی کے دفتر میں ان کو کہا گیا کہ جی اٹس جی عبداللہ صاحب جو ہیں وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ایسی بھی آ رہا ہے آپ کو لے کے جائے گا آدھا گھنٹا ان کو جب بٹھایا اس کے بعد ڈی سی کے دفتر سے ایسے چو آ جاتا ہے تھانہ رننے والا اس کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے رات تک کوئی افیار نہیں تھی اور پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہم نے کانٹیمپٹیشن بھی اس بارے میں فائل کر دی ہے آج اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کانٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز تھی ہیں اور ہم اس کو چلائیں گے آمن مغل کو گرفتار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کے راستوں میں رکلاپٹیں پیدا کی جائیں اور پھر رات سے میں جی سی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں کیونکہ یہ کورٹ میں انٹرٹیکنگ دے کر آئے ہیں کورٹ میں انٹرٹیک دیا ہے کورٹ کی آٹرٹ کی نگرانی میں ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں اور پھر کیا کیا اور یہ بھی ہم پچھلے تین سے چار مہینوں میں لگے جو کہ اب ہمیں اجازت میں لیے پھر اس کے بعد رات انہوں نے مجھے کہا کہ جی صبح نو بجے میرا بندہ جائے گا آپ کو سائٹ پر ساری چیزیں سیٹ کر دے گا ہمیں پتا ہے جگہ کا ہم کر رہے ہیں لیکن ہم اس لیے احتیاطن ان کا بندہ لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ کل کلہ وہ اتراز نہ کریں ابھی صبح آپ کو روح حسن صاحب نے بتا دیا پہلے پانچ بندے میں اٹھا کے لے گئے ان کو ہم نے چھنوایا تردول تھانے والے میں پھر کیا کیا کہ ہمارا جو ٹرین کا ڈرائبر تھا اس کو اٹھا کے لے گئے پھر ہمارے وکلاس ایوان بھی گئے ہیں ابھی ہمارا کام چاہ رہی ہے لیکن ڈی سی صاحب ابھی تک ان کا کوئی بندہ حامر مول کو گرفتار کرنا ہی ہے یہ گل ہے اور خان صاحب کا آج کا جو قول ہے انہوں نے کہا کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے یہ آپ لکھ لیں خان صاحب کا آج کا قول یہ ہے کہ وقت کے یزید کی غلامی سے موت بہتر ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ہزار سال اپنے سارے زندگی بھی جیل میں گزارنی پڑے میں گزارنے کو تیار ہوں جس انداز سے یہ فاشسٹ حکومت جو حرکتیں کر رہی ہیں ہم نے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا حقیقی آزادی کا نعرہ بلنگ کرنا ہے کل کے جلسے کو بھرپور کامیاب کرنا ہے پھر پورے میڈیا میں آج کل سے یہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے مجھے کہی آپ کے میڈیا کے دوستوں نے فون کر کے کہا کہ جناب آپ کا جلسہ منسوخ ہو گیا بھائی کس نے آپ کو انفرمیشن دے دی کہتے ہیں جی وہ میڈیا پہ چل رہا ہے بھائی میڈیا پہ کس نے آپ کو بتا دیا ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم جلسے کے لیے عدالت سے پرمیشن جسٹس بابل سطح صاحب کی پرمیشن سے اور ڈی سی کے این او سی سے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں خواہ کچھ ہو جائے ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے اور انشاءاللہ بڑا بھرپور اور کامیاب ترین جلسہ ہوگا جتنے چاہیں یہ رکافٹیں کھڑی کر دیں اس میں ہم کانٹیپٹ آف کورٹ میں بھی جائیں گے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اسام آباد کے آئی جی کو اور اسام آباد کے ڈی سی کو شاید پچھلی دفعہ آپ کانٹیپٹ آف کورٹ میں آپ سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے اس دفعہ آپ کو شاید سٹے بھی نہ ملے جس طرح آپ فستائیت کا مزارہ کر رہے ہیں اور کورٹ کے عادر کے باوجود ہمارے راستے میں رکافٹیں پیدا کر رہے ہیں ہم اس توہین عدالت کے کاربائی پہ پیچھے نہیں اٹیں گے آپ کے خلاف پروسیڈ کریں گے اور اس کے ساتھ آخری بات وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سارے سینیارو میں عمران خان صاحب کا حکم ہے لوگ تیار ہو جائیں انشاء اللہ تعالی وہ جلدی کال دینے والے ہیں سارے پاکستانی نکلیں اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے اور حقیقی آزادے کے لیے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جس میں ریٹ پٹیشن بھی فائل کر چکا ہوں اس کے اگلے ہفتے کے لیے ریپورٹ مانگ لیئے اس آباد ہائی کورٹ نے جو انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی کے میجر اور کرنل وہاں انوالمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے جس طرح کل ویزیٹیشن رائٹس کو ہمارے لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیا یہ ایک کانٹیمٹ آف کورٹ ہے اس کے اوپر کانٹیمٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہم ان حد کرنے سے نہ گھبرانے والے ہیں نہ پیچھے اپنے والے ہیں انشاءاللہ حقیقی آزادی کا خواب وہ تابیر ہو کے رہے گا شکریہ شاہد صاحب آج شہداب جعفری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے کورٹ میں خان صاحب سے اور کچھ ہدایات جو ہیں انہوں نے شہداب صاحب کو بھی دی ہیں شہداب صاحب آپ تشکر ہیں یہ بھی آپ سے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور جو اس میں ڈسکیشن ہوئی میں بڑی مختصر آپ کو یہاں بتاتا ہوں ابھی مارچ چھبیس مارچ دوزہ چوبیس کو ہم نے دیکھا ایک بڑا تاریخ اقدام ہوا یعنی چھے معزز جج صاحبان نے ایک اس دباؤ کی بات کی گئی جو کہ گزشتہ ستر سال سے ہماری یوڈیشی بھی تھا لیکن پوری قوم نے پوری وکلا کمیونٹی نے ان کو سیلیوٹ کیا اور ایک بہت بڑی یہ سروس جو تھی اسی چیز کو اگر دیکھیں تو ابھی جو کیس چل رہا ہے جو کل تاریخ تھی ہمارے انتہائی معزز سینئر ایڈ وکیلن نیاد اللہ نیادی صاحب شویب شاہین صاحب نے بلکہ صحیح فرمایا کہ اس میں لیگل اوبجیکشن ہوا جس کی انہی قانون میں گنجائش ہے اور وہ ڈیسائیڈ بھی پہلے ہونا تھا وہ بلکہ صحیح فرما رہے ہیں لیکن میں اسی چھے اپنا چھے جزیس صاحب پران جو ہے ان کے جو ایک خط ہے اس کے تناظر میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے اپنے فیصلے ہو رہے ہیں کیا ہم نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائف کو ہم فالو کر رہے ہیں اس میں کیا اور جیسے شاہین صاحب نے کہا کہ پہلے لیگل ایبجیکشن ریسائیڈ ہونا ہے بلکہ کہا صحیح فرمایا آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پانچ جیس کا موزد جیس صاحبان کا سب سے امپورٹنٹ ایشو تو اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی دیکھنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کیا پہلے اس کی اوپر انٹلیمنٹیشن ہونی چاہیے یا نہیں کیونکہ پوری قوم ساری لیگل کمیونٹی اس وقت اس فیصلے سے زیادہ اس اسپیک کو دیکھ رہی ہے کہ جو پانچ جیس صاحبان کا فیصلہ ہے اس کے متعلق موزد جیس صاحبان اور سپریم کورٹ کیسے دیکھتی ہے لیگل ایبجیکشن ہے آبیسٹی وہ پہلے ڈیسائیڈ ہونے ہیں آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو وہ تو گیرنٹی کرتا ہے کہ ہر کسی کو برا ایکل ٹریٹمنٹ دیا جائے گا کیا اگر ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو observe نہیں کریں گے تو آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کی نگیشن نہیں ہوگی یعنی دو وائیلیشن ہونے جاری ہیں ایک سپریم کورٹ کا خود کا فیصلہ اور آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو نے جو فنڈامنٹل رائٹ پروائیٹ کیا گیا ہے وہ بھی نگیشن ہوگا یہ دو بہت بڑے کوئسٹن ہیں سارا پاکستان دیکھ رہا ہے اور میں آپ کو صاف شاہ بتا دوں لیگل فرٹرنیٹی میں بہت بڑا استراب ہے اس مسئلے پہ کہ یہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کو کس نے گیرنٹی کرنا ہے ہماری کورٹ نے کرنا ہے تو کیا اس کی نگیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ سب کے سامنے ہے دیکھیں بات یہ ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخری اس میں چیز ہوں کیوں وہ اتنا فرق ہے ہم میں اور باقی کے قوموں میں صرف فرصف جو انصاف کے بنیادی جو تقادلیں ہیں بہت بھاری برکم ہوتے ہیں لیکن بڑی کمزور اس کی شاکوں پر کھڑے تھے کیا ہم اس کو پروٹیک کرنے کیا ہم اس کو سیکیور کرنے ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں ماضی میں جو عدلیہ کے فیصلے ہوئے انیس سو اکامل سے لے کے انیس سو چھپن سے لے کے آج تک صرف فرصف عدلیہ کی بیچھنیگی پورا ملک بیچھے چلا گیا اب اس وقت بہت اہم دور سے گزر ہیں جو چھے جیج سہیبان کا لیٹر آیا اس کی روشنی میں پورے پاکستان کی جوڈیشری تمام نوزی جیج سہیبان جو ہیں وہ اس پہ بلکل متفق ہیں کہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہی ضروری ہے رول آف لاغ کے بغیر اس ملک کی بکار ناممکن ہے فنڈیمنٹل رائس پروائیڈ کرنے تو وہ بغیر کسی پریشر کیونے چاہئے انڈپینڈن جوڈیشری جس کے لیے ہم نے اور عدلیہ نے بہت مرتبہ اکٹھے ملکے بھی لڑائی لڑی ہے آج پاکستان کے تمام وقلہ جو ہیں وہ اس ایشیو پر پوری پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ ہیں کہ عدلیہ انڈپینڈنٹ ہونی چاہیے تاکہ رول آف لاغ قائم ہو سکے تو میں آخر میں تمام وقلہ صاحبان کی طرف سے اپنی جوڈیشری کو یہ ریکویسٹ میں سامنے رکھوں گا خان صاحب کی میسیس کا جو خان صاحب نے میسیج دیا کہ جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے دیکھئے جو خان صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ رویہ ہے وہ اتنا تکلیف دے ہے کہ یہاں بیان کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے مطلب وہ نے صاحب صاحب کہا جو باقی کے لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ یہ کرتے رہے ہیں یہ ہمارے سے دھکی چھپی بات نہیں ہے ایک وہ شخصیت جس نے پوری دنیا میں انصاف کی بات کی چاہے وہ کرکٹ کا شعبہ ہو جیسے سیاست کا ہو خان صاحب کا سب کو پتی رہا ہمیشہ سے رہا ہے ان صاحب کی بات کی ہے ہم ہر پیشی پر تقریباً ادھر جا رہے ہیں اور ہم بطور وکیل میں بات کروں میں پی ٹی اے ہی فالور نہیں کروں حیران ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی نائنصافی جو بنیادی ان کے حقوق ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں پارٹی کے ایک چیئرمن میں مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا ہے ڈاکومنٹ ہی ان اندر لے جانے دیے جاتے ہیں کوئی کاغذ کوئی انفرمیشن ہی یہ کون سے قانون میں رسٹکشن ہے تو اس پہ انہوں نے درخواست بھی دیا ہے انشاءاللہ طرح اس کا وہ فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی چیز ہے میں سمجھتوں کہ ہماری عدیس کا نوٹس لیں گے اور بنیادی جو حقوق ہیں اس کی ہماری روکی جا سکی گی شہوریہ اشتاق خان صاحب ہم پریزیڈنٹ ہیں آئیل اف کے اور ان کی گونجتار آواز میرا خیالہ کہ آپ سنتے رہتے ہیں میں نے ان سے بھی ریکوشٹ کی تھی کہ آج ہمیں جوائن کریں اور میں بیری گریٹکل ٹو ہم انہیں نے ابلائج کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبیر رحفظن صاحب شوائب شاہین صاحب اور شاداب جعفری صاحب نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہے میں تھوڑا سا ان سے ہٹ کے یہ بات کروں گا ان کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہ عدالتی نظائر اور آئین پاکستان چیف جسٹس صاحب اکثر ہمیں یوں عدالت کے اندر آپ سب دیکھتے ہیں کہ آئین کی کتاب دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جی صرف آئین کو پڑھ لیں تو ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اس کی انٹرپیٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر یہ آئین کی کتاب ہمیں دکھائی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے ہیں کہ جیجز بھی ہم میں سے ہیں اور انہیں بھی اسی آئین کی کتاب سے سبق لینا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں تفصیل سے ابھی بات ہو گئی ہے پی ایل ڈی دو ہزار اکیس سپریم کورٹ پیج فور فور سکس اس کے اندر آئین کے تحت پانچ میمبر بینچ نے واضح طور پر لکھ دیا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں قاضی فائدی صاحب بینگ جج بائس نیس رکھتے ہیں لہذا ان کے کسی کیس میں یہ نہ بیٹھیں آج تک وہ فیصلہ ری وزٹ نہیں ہوا چیف جسٹس صاحب کے بھی اتنے ہی اختیارات ہوتے ہیں جتنے ایک جج کے جب آپ کو ایک جج کے طور پر منع کر دیا گیا تھا تو وہ ججمنٹ آپ پہ بھی آرٹیکل 189 کے تحت اسی طرح سے بائننگ ہے جس طرح سے ایک عام شہری کے اوپر بائننگ ہے لیکن ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ جس دن سے چیف جسٹس بنے ہیں سو کالڈ پوسیجر ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی تو موجود ہے لیکن ہر بینچ میں خود کو شامل کرنا وہ فرض منصبی سمجھتے ہیں اور خوف خدا کا بھی نہیں اور اس عوام کا پچیز عوام کا بھی نہیں کہ صرف اپنی انا کی تسکین دینے کے لیے اپنی انا کو تسکین دیتے ہوئے عمران خان صاحب کے ہر کیس کے اندر وہ بیٹھتے ہیں اور جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ یوں ہوگا پورا میڈیا روزان تیرہ میمبر برینچ کی فوسیڈنگز کو بھی دیکھتے ہیں کس طرح سے بردر ججز کے ساتھ وہ بیہیو کرتے ہیں کس طرح سے وکلا جو عمران خان کی بات کرتے ہیں ان کی پارٹی کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ ہمیسا باعث واضح ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ اس بینچ میں براجمان رہتے ہوئے غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کرتے ہیں ابھی الیکشن ٹرائبونلز والا جو کیس تھا اس کے اندر کہتے ہیں جب ہم دو بیٹھے ہوئے تھے تو تب تو آپ نے اپجیکشن نہیں کیا آج پانچ ممبر بینچ ہے تو کیوں اپجیکشن ہے بھائی اس وقت آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپلیکیشن دی ہی تھی کہ پارٹی بنایا جائے آپ کے اس دو ممبر بینچ کے فیصلے پہ ہم پارٹی بنیں اور جو پارٹی بنیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس ایک روڈ ہیں اور پرٹیکٹڈ ہیں انڈر دا کانسٹیوچوشن جب انہوں نے پارٹی بننے کے بعد یہ اپنا پہلا اپجیکشن دیا تو انڈر دا لو انڈر دا کانسٹیوچوشن اسی کتاب کے تحت اس ججمنٹ کے تحت آپ کو پہلے اس بائیسنس سے باہر نکلنا تھا تو پھر اس بینچ کا حصہ ہونا تھا ایدر وے یو کود ڈیسائیڈ کہ مجھے اس میں بیٹنا ہے یا نہیں ہے میری بائیسنس on the face of record ہے یا نہیں ہے it is on the face of record اور پھر جب آپ بیٹ کے یہ دھمکی دیتے ہیں ایک وکیل کو کہ جی میں آپ کو پاکستان بار کونسل میں تعدیبی کاروائی کے لیے بیجتا ہوں میں خود میمبر پاکستان بار کونسل ہوں اور دوسری دفعہ ایلیکٹ ہو کے آیا ہوں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چند ایک میمبران پاکستان بار کے سر پہ بیٹھ کے آپ اس طرح کی سپریم کورٹ کے وکیلوں کو دھمکیاں نہیں دے سکتے وکیل نے اپنے کلائنٹ کی بات کرنی ہوتی ہے اور پاکستان بار کونسل بھی فیصلہ آئین اور کانون اور اپنے کانون کے مطابق کرتی ہے جب نیاز اللہ نیازی صاحب کو ان کے کلائنٹس نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے تو دن انہوں نے اپنا اوبجیکشن پارٹی بننے کے بعد ریز کیا تھا اس سے پہلے تو وہ پارٹی نہیں ہے لہٰذا وہ اس پہ اوبجیکشن کر ہی نہیں سکتے لہٰذا میں آج آپ دوستوں کی وساطت تھے کل بھی میں نے سپریم کورٹ کے باہر یہی عرض کیا تھا کہ خدارہ اس ملک میں اگر سنہری حروف میں لکھے گئے ججز کے ساتھ کوئی نام چاہتا ہے تو پھر آئین اور کانون کی پاس لادی کرے ہم سلام پیش کرتے ہیں ان آزاد منش ججز کو جنہوں نے ہمیشہ بینچ میں بیٹھ کے بھی اختلاف کیا اور پھر جب جا کے پیچھے بیٹھتے ہیں ان کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تب بھی اختلاف سامنے ہوتا ہے کیونکہ آئین کی کتاب انہوں نے پڑھی ہے میرا کالی صاحب کو مشورہ ہے کہ وہ بھی اس آئین کی کتاب کو پڑھیں جس کا درس دوسروں کو دیا کرتے ہیں اور تمام کیسز کے اندر آپ ہماری ریویو پیٹیشن پڑھی ہوئی ہے جو بلے کے نشانگ والی ہے ہماری ریگنگ والی پیٹیشن پڑھی ہوئی ہے اس کو فکس نہیں کیا جاتا اسی طرح سے پی ٹی آئی نے جتنی پیٹیشن فائل کی ہیں جو کہ پبلک ایمپورٹنس کے ایشیوز ہیں ان کے اوپر کیسز فکس نہیں کیے جاتے الیکشن کمیشن کی پیٹیشن آتی ہے تو وہ ایک دن نہیں گزرتا اسی وقت جو ہے وہ عدالت کے اندر نوٹسز بھی جاری ہو جاتے ہیں اور ایک ویل ریزنڈ آرڈر بھی کل سسپنڈ کر دیا اور اس نے بھی آئین کی پامالی ہوئی ہے کیونکہ 180 دیز کے اندر الیکشن پڑھیشن کو ڈیسائیڈ ہونا ہے اسی آئین کی ہرے رنگ کے جس کے اوپر ورک ہیں اسی آئین کی کتاب میں درج ہے اور کل الیکشن ٹرائبونلز کی ورکنگ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو سسپنڈ کرتے ہوئے انہوں نے پھر آئین پامال کیا ہے اور اب وہ اپنی مرضی سے کب کیس فکس ہوگا اور پھر اس کے اوپر فیصلہ آئے گا میں یہ بار بار اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے کیسز ہیں وہ کمیٹی فیصلہ کر کے کاری صاحب کی سربراہی سے ہٹ کے فیصلہ جو ہوگا ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن بائسنس کے ایشو کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہوئے ان تمام کیسز میں سے کاجی صاحب کو باہر ہونا چاہیے اور پھر ہمارے کیسز جو ہیں کسی بھی بینچ کے پاس لگیں ہم لوگ وہاں پہ کیس آرگیو کریں گے اور اکورڈنگلی کانون اور آئین کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا شکریہ اشتاک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ تر باتیں ہو چکی ہیں جتے ہیں میرے یہاں سینئرس بیٹھو ہیں سب کا میں شکر ادا کرنا چاہ رہی ہوں خان صاحب سے یہ میری آج چوتھے ملاقات تھی اور ہماری جو تیسرے ملاقات ہوتی اس میں میرے ساتھ ڈاکٹر فردوس شمیل نقوی صاحب بھی تھے اور اس میں ایک بات خان صاحب نے کلیرلی کہہ دی تھی کہ وہ کلاہ نے اب نکلنا ہے اور الحمدللہ اس کے بعد سے امیجیٹلی چودری شاک صاحب شاہداب جعفری صاحب معظم بٹ بھائی امیجیٹلی ہم نے دو ایونٹس کیے ایک کراچی بار میں اور ایک کوٹا میں اور ایک بوستان میں بلوچستان میں تو ہم پہ پرچے بھی خیر کٹ گئے اس کے لیے اب تو وہ سسپنڈ ہو گئے ہیں لائسنس بٹ خان صاحب کا جو ایک فرمان تھا ایک حکم تھا کہ جو ہم نے نیشنل ایجیٹیشن کرنی ہے لاہور کی ریلی بھی دوباری جی لاہور کے بھی نکال میں تو اپنی بات کر رہی تھی کہ جو ہمیں کہا گیا تھا دوسرا یہ جی کہ آج خان صاحب نے بہت امپورٹن باتیں کی فردوس ڈاکٹر فردوس بن نکری کے ساتھ پیش آداب بھائی کے ساتھ ہم سب وہاں تھے ان کی کچھ دو تین ریکویسٹ تھیں کہ ایک تو یہ جو ایجنسیز انٹیفیرنس کر رہی ہیں ان کی ملاقاتوں میں کل ہم گئے تھے آٹھ میبران پارلیمان کے ہمیں خان صاحب نے خود بلایا تھا ادھر چار پانچ گھنٹے باہر گرمی میں کھڑے رکھا فرق نہیں پڑتا اور ہائی کورٹ کی اپروول ہے اس پر ہائی کورٹ کی بھی اپروول تھی اور ابھی بھی اس پر وہ کیس چل رہا ہے اب ایشو یہ ہے کہ جس وقت پنجاب حکومت سمجھتی ہے کہ وہ برتر ہے کسی بھی ہائی کورٹ سے یا وہ سپیریر ہے آپ سمجھ آئے کہ ملک حالات کس خرابی کی طرف جا رہے ہیں ایک طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ لوگ گھس رہے ہیں دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں ہمیں فیصلہ نہیں دیا جا رہا اور اب تیسری طرف جو فیصلہ جاج کر بھی رہا ہے وہ ایک سپرٹینڈنٹ جیل نہیں مان رہا تو اس اسنام میں تو عمریوب صاحب نے کہا ہے کہ وہ پریولیجز کمیٹی میں بھی بلائیں گے سب کو اور ساتھ ساتھ میں جو ہم نے کیسز کرنے ہیں کنٹیپٹ آف کورٹ کے وہ بھی ہوں گے خان صاحب نے دو سپیشور باتیں آج ضرور بتائیں ایک انہیں اپنے یہ جو بےہودہ کیس ہو رہا ہے یہ عددت والا کیس جو قرآن کے خلاف ہے آئین کے قوانین کے جو کیسز پہلے سے تیشدہ ہیں یا ان کے خلاف ہے پاکستان میں دنیا میں مسلم ممالک میں آپ کو کوئی ایسا کیس نہیں ملے گا اس نوعیت کا آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان میں طاقتور طبقہ اس وقت پاگل ہو چکا ہے وہ اس چیز پہ ہار ڈال رہے ہیں جس کو اللہ نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ یہ پاک چیز ہے پہلے آزم سواتی کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا خان صاحب پہ یہ گھٹیا کیس کیا اب پتہ چل رہے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے یہ یاد رکھے آپ سب لوگ جتنے یہاں کھڑے ہیں اگر خان اور اس کی بیوی محفوظ نہیں ہے اس کمرے میں اور اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے جب آپ نے عورت پہ اور حیاء پہ ہاتھ ڈال دیا اس نئیہ میں سب بہ جائیں گے دوسری بات یہ جو القادر کیس جس کو ہم اچ اٹینڈ کرنے گئے تھے عدالت میں اس سے زیادہ شاید احمقانہ کیس پاکستان کی پوری ہسٹری میں نہ ہو سپریم کورٹ حکومت پاکستان اور برٹش کرمینل ایجنسی جو کرپشن اینٹی کرپشن ایجنسی ہے ان کے درمیان ایک اگریونٹ ہوتا ہے کہ ملک ریاض کا پیسہ سپریم کورٹ میں رکھا جائے گا اگر کسی کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اف پاکستان پاکستان کے حکومتی اداروں میں نہیں آتا تب تو اس کیس کی سمجھ آتی ہے لیکن اگر سپریم کورٹ اف پاکستان پاکستانی اداروں کا حصہ ہے تو ہم کیا کہیں پھر ان لوگوں پہ جنہوں نے خان صاحب پہ یہ کیس بنایا نومبر دو ہزار انیس سے لے کے مائی دو ہزار تئیس تک پی ڈی ایم پارٹ ون کیر ٹیکر جس کو وہ نہیں نہیں اس کو ہمارے جو مینگل صاحب اس کو انڈر ٹیکر گفمنٹ بولتے ہیں کیر ٹیکر نہیں بولتے کہ یہ پی ڈی آئی کو مارنے کے لیے آئے تھے ان لوگوں نے اس سے تیرہ عرب چورانوے کروڑ روپے ابھی تک انٹریسٹ میں سودھ میں لیا ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کے ججز پہ کیس کر لیں یا ملک ریاض پہ کیس کر لیں آپ نے امران خان پہ کیوں کیا ہے اچھا ابھی تک دو ہزار میں مائی دو ہزار تئیس سے لے کے آج تک نہیں ہمیں حساب کتاب مل رہا کہ مزید کتنا انٹریسٹ کتنا سودھ یہ حکومت اس پیسوں پہ کماری ہے لیکن کیس امران خان پہ ہے مطلب کیا ہے اس کا آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں عوام تو سمجھ گئی ہے دنیا سمجھ گئی ہے شرم ان کو نہیں آتی ہے جس آدمی نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی وینٹلیٹر پہ زندہ ہیں وہ اب یہ کہہ رہے کہ ہم امریکہ پہ کیس کرتے ہیں کیا کیس کریں گے امریکہ پہ کہ امریکہ کی تمام پارلیمان نے ڈیموکراتز نے ریپابلکنز نے سب نیا کٹھا کہہ دیا کہ پاکستان کی الیکشن کی دھاندلی ہوئی ہے اور اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن وہ آج بھی خان صاحب نے بیٹھے میں ڈاکٹر فردوسیم امنہ فیس صاحب یہ اس کی گواہ ہیں یہ سارے وہ کلاہ آج ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ بات کی کہ اب ہم فریش الیکشنز مانگیں گے کیونکہ جس بےہودہ طریقے سے پارلیمان میں بجٹ کے دوران قانون پاس کیا گیا کہ جو حاضر سرویس جاجز ہیں وہ تو کیس نہ سنیں کیونکہ وہ تو تنخادار ہیں جو قرائے پہ یہ لوگ جاجز لے کے آئیں گے وہ کیس سنیں گے تو یہ سمجھ آئے کہ یہ لوگ پاکستان کی جڑوں کو اکھارنی کی کوشش کر رہے ہیں یہ عمران خان کے یا بشرا بی بی کے یا ڈاکٹر یاسمین یا عمر چیما کے خلاف نہیں ہیں یا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ وطن کے خلاف ہیں ہمارا جو جہاد ہے وہ بیرونی قوتوں سے ہے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے ہم غریب ضرور ہیں بڑا غیرت سے پاک نہیں ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ کامیابی ہماری ہوگی بس تھوڑے سے اور وقت کی بات ہے بہت شکریہ